بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجہن ناظرین محترم سامین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام سلسلہ گفتگو جاری و ساری تھا تاریخ العلماء میں اور ہم چوتھے نائب جناب علی بن محمد سمری کی حیات میں مفتگو کر رہے تھے اور آج ان کی حیات پہ ہماری آخری گفتگو ہوگی اور اس طرح سے نواب عربہ پہ ہم نے مکمل گفتگو کر لی ہے اور اپنے ناظرین اور سامین کو نواب عربہ کے مختصر لیکن جامع حالات سے عقا کر دیا ہے کہ ان کا مرتبہ علماء اور تشیعوں میں بالخصوص بارگاہ معصومین میں بارگاہ علم زمانہ میں کیا تھا جناب علی بن محمد سمری چوتھے نائب ہیں جن کے متعلق پہلے ہم بات کر چکے ہیں آج اس گفتگو میں اپنے ناظرین اور سامین کو بتائیں گے کہ ان کا مرتبہ کیا تھا کیا مرتبے کے اعتبار سے پہلے نائب جناب عثمان بن سعید العمری دوسرے نائب محمد بن عثمان بن سعید العمری اور تیسرے نائب جناب حسین بن روح النوختی اور چوتھے نائب جناب علی بن محمد سمری کیا مرتبے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق تھا یا نہیں تھا تو یقینا ان میں فرق نہیں تھا ہر شخص اپنے شخصی کمالات میں بہت بلندی رکھتا تھا جس طرح پہلے نائب دوسرے اور تیسرے نائب کے پاس امام زمانہ کے وجود کے صدقے میں وجود کے توصل سے غائب کی خبریں تھیں اور وہ لوگوں کو غائب کے بارے میں بتاتے تھے لیکن اپنی شخصی طاقت سے نہیں بلکہ وجود امام کی برکت سے اور امام کے متعلق کرنے کی وجہ سے ان کے پاس وہ کرامات تھی بے اینے ہی ایسی کرامات جناب حضرت علی بن محمد سمری کے پاس بھی موجود تھی ایک کرامت ذکر کر کے اس کے بعد وہ آخری توقی جو امام زمانہ نے ان کے متعلق صادر فرمائی وہ بیان کریں گے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہر مختلف راویوں سے جس کا مفہوم یہ تھا کہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جناب علی بن محمد سمری چونکہ صحب کرامت تھے اور ان کی کرامت کا عائل یہ تھا کہ بغداد میں وہ اکثر لوگوں سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو والد وزرگوار جناب علی بن بابو کمی تھے ان کے متعلق سوالات پوچھتے تھے اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور ایک دن جب انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ابن بابو کمی کیسے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ خط لکھا ہے اور آیا بھی ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں جب بار بار یہ پوچھا اور اچانک کہا کہ پروردگار ابن بابو کمی پہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے وجہ سے تمہیں عجر عظیم سے نوازے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ اور دن کو لکھ لیا سترہ یا اٹھالہ روز کے بعد خبر آئی کم سے بغداد میں اور پتہ چلا کہ جیس دن جناب علی بن محمد سمری نے کہا تھا کہ ابن بابو کمی پہ پروردگار رحمت نازل کرے اور ہمیں ان کے وجود کی وجہ سے عجر عظیم ملے بے اینے ہی وہی وہ وقت تھا جس میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ناظرین مدرم اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ جناب علی بن محمد سمری جو غیب کے متعلق بات کر رہے ہیں لوگ نہیں جانتے وہ عام شیعہ جو موجود ہیں اگرچہ بعض علماء بھی موجود ہیں وہ اس بات سے اگاہ نہیں تھے کہ جس بات سے جناب علی بن محمد سمری اگاہ تھے اور وہ تھی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد وزرگوار کی موت کی خبر اور دوسری چیز وہ یہ تھی کہ ان کا جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ باپ کی موت کی اطلاع دینا خبر دینا اور ان کی موت کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ پروردگار مومنین کو اس مصیبت پہ عجر دے اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد وزرگوار جو تھے جو آپ کے باپ تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے فقہاء اور علماء میں تو ان کا شمار تھا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کے چوتھے نائب کی بارگاہ میں مرتبہ اور بنزلت بہت بلند تھی جس کی وجہ سے جناب علی بن محمد سمری ان کی موت کی اس طرح سے اطلاع دے رہے ہیں اور لوگوں کو وہ معنوی علم اور طاقت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود کی بدولت آپ کے پاس موجود تھا آئیے وہ آخری توقی جو آپ کے نام سادر ہوئی وہ پڑھتے ہیں جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے جناب علی بن محمد سمری کو کیا ارشاد فرمایا اس کے اس توقی کے چند احوال ہیں چند صورتے ہیں عبارات ہیں چند لیکن اگر ہم ان تین چار عبارات کو جم کرتے ہیں اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو توقیہ اول میں ہے اس میں تین چار نکتے یہ ہیں مثلا امام کا یہ کہنا کہ تم اپنے امور کو سمیٹ لو اپنی جگہ کسی کو وقیل مقرر نہ کرو چھے دن کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور ایک بڑی تامہ غیبت تولانی غیبت کا آغاز ہو جائے گا اور تیری موت کی مصیبت کی وجہ سے ہم بھی عذیت میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں اور اس کے بعد یہ کہنا کہ تمہاری موت کی وجہ سے پروردگار تمہارے بھائیوں کو عجر عظیم سے نوازے یہ وہ کلمات مفہوم کے دوبارے سے تھے جو امام کی توقی میں تھے جس میں اگر ہم گہرائی اور دکت میں جائیں تو ہر کلمہ ہر لفظ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے معنی اور مطالب کا تو آئیے بے اینے ہی بے نفسے ہی اس توقی کو پڑھتے ہیں جو جنابِ علی بن محمد سمری کو امام الزمانہ علیہ السلام کی طرف سے موصول ہوئی اس توقی کو چونکہ مصرف سورتوں میں بیان کیا گیا ہے شیخِ قبیر جنابِ شیخِ عباسِ قمی رضوان اللہ تعالیٰ شیخِ عباسِ قمی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب منتحل عمال میں شیخِ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ کی کتاب اکمال الدین کے اعتبار سے اس توقی کو چند الفاظ کے اقلاف کے ساتھ کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے کس طرح سے جنابِ علی بن محمد سمری کی موت کی خبر دی اور کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی بن محمد سمری خدا تمہاری مصیبت میں تمہارے بنادران دینی کو عجرِ عظیم عطا کرے اور ساتھ یہ فرمایا اس لیے کہ آئندہ چھے روز میں تم دنیا سے رہلت کر جاؤ گے رخصد ہو جاؤ گے اگلی تنبی جو امام نے فرمائی آپ نے فرمایا بس اپنے کاموں کو سمیٹو یعنی آپ فرما رہے ہیں جو عمود رظیمیں ہیں انہیں مکمل کر لو اور آگے فرمایا اپنا جانشین اور فرمایا اپنا جانشین مقرر نہ کرنا کیوں اس لیے کہ غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے یعنی امام کا اشارہ غیبت کبرا کی طرف ہے اور پھر آپ علیہ مصر نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں ظاہر نہیں ہوں گا لیکن حق تعالیٰ کے عزم کے بعد اور یہ ظاہر ہونا اس کے بعد ہوگا کہ غیبت کی مدد طویل ہو جائے اور دل سخت ہو جائیں اور زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے اور اس کے بعد شیعوں کی ایک جماعت یہ دعویٰ کرے کیا کہ وہ میرا ددار کر رہی ہے ایک جماعت ددار کا دعویٰ کرے گی اور پھر امام نے فرمایا اور خروج سفیانی اور صدا آسمانی سے پہلے جو ددار کا دعویٰ کرے گا وہ جھٹا ہوگا اور تحمت لگانے والا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ سامین مہترم ناظرین اکرام یہ وہ توکی تھی اسی طرح کے چند الفاظ کم زیادہ کے ساتھ بھی تین چاہ طرح کی توکی یہی موجود ہے لیکن مخہوم تقریبا سب کا ایک ہے سوائے لفظی عبارت کے اختلاف کے ساتھ تو یاد رہے غیبت کبرہ میں جو شخص یہ کہہ دے کہ میں جب چاہوں امام سے ملاقات کر سکتا ہوں امام علیہ السلام اسے جھوٹا کہا ہے اور تحمت لگانے والا کہا ہے ہاں امام جب چاہے جس سے ملاقات کرنا چاہیں امام تو ملاقات کر سکتے ہیں لیکن کوئی شخص یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ وہ امام سے رابطے میں ہے اور جب چاہے وہ امام سے رابطہ کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ غیبت کبرہ میں جو تولانی غیبت تھی جس میں نیابت خاصہ ختم ہو چکی تھی اور نیابت آمہ کا آغاز ہو چکا تھا اور مومنین اور شیعوں کی رہنمائی کا سلسلہ فقہ اور علماء کے ہاتھ میں تھا لیکن اس میں امام نے کسی فرد پر مہین نہیں کیا تھا بلکہ چند علامات ذکر کی تھی جو ہم اپنے پہلی یا دوسری سلسلہ قفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ علامات ہوں اور تم بھی تحقیق کرو اور ان سے دین سیکھو فقہ اور علماء سے لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیابت خاصہ کا اعلان کرے نیابت آمہ ہونا اور نیابت خاصہ ہونا اور نیابت خاصہ کیا ہے یعنی امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بزارت خود ایک فرد کو شخصی طور پر معین کر رہے ہیں اور نیابت آمہ کیا ہوتی ہے نیابت آمہ یہ ہے امام اور دیکھو یہ علامات جن کے اندر موجود ہیں وہ ہماری طرف سے تم پر ایسے ہی حجت ہیں جیسے ہم ان پر حجت ہیں اور ان کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے ہماری ان کا انکار کرنا اور ان کی توہین کرنا ایسے ہی جیسے ہماری توہین کرنا تو ناظرین محترم سامجھنے گرامی سگرہ میں کمپلیٹ ہوئی لیکن یاد رہے جو اگلی گفتگو کا سلسلہ ہوگا وہ بھی ہوگا غیبت سگرہ میں لیکن نواب عربہ کی حیات نہیں بلکہ ان علماء پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جنہوں نے غیبت سگرہ میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کیا تھیں وہ علماء اور فقہاء ان نواب عربہ کے علاوہ کون تھے کہ جب پوری دنیا کسی اور طرف تھی اور وہ بزرگان شیعت کو بچانے کے لیے کس طرح رات دن مرد کر رہے تھے اور بالخصوص وہ شخصیت انہیں شیخ کلینی کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی حصول کافی کہ اس عظیم مصنف اور اس عظیم سکت الاسلام مجاہد کے اعتبار سے ان کی حیات طیبہ کہ ان عجیب و غریب احوال کے بارے میں کہ جنہوں نے جاتے جاتے ہمیں ایک ایسا توفہ دیا کہ جو توفہ ان کی پہچان بن گیا اور اس توفہ کا نام ہے حصول کافی جو شیعہ مذہب کی حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا انشاءاللہ اسی موضوع میں بات کریں گے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی محمد